موسیقی ہم نے خود ہی نشیئٹ کیا ہولنڈ کے وزیر سے پھر ہم نے ان کے فورن منسٹر سے بات کی آخر میں انہوں نے اس کو کا کارکن واپس لے لو تو پھر یہ رکھیں نہیں تو یہ پھر پہنچنے لگے علامہ خانم رزوی کا سخت بیان ایٹم بم سے بھی بڑا کام کر گیا گستاخانہ خاکوں کی منسوخی سفارتی کوششوں سے یا ایمانی جذبے سے آئیے جانتے ہیں گستاخانہ خاکوں کی منسوخی کی اصل وجہ گیرٹ وائلڈر نے اپنے بیان میں سفارتی کوششوں کی وجہ ایک مولوی کے فتوے کو قرار دیا ہمیں ایک طرف یہ لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں بنا رہے ہیں مجھے بنا رہے ہیں میں یہودی لوگی ہوں کوئی قائدیا گیرٹ وائلڈرز نے لکھا کہ خادم رزوی کو جیل میں ڈالا جائے اور آج کیا تاریخ ہے مجھے بتائیں ویڈین ٹو ویکس اس کی اس کے حکم پر عمل ہوا اور خادم رزوی کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ جن لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے تھے ایلیکشنز میں روڈ سٹائل سے پیسے لیے تھے گولڈ سمیت اور روڈ سٹائلز جو ہیں وہ آپس میں نہ صرف ان کی بچوں کی آپس میں شادیاں ہوئی نہیں بلکہ وہ بزنس پارٹنرز ہیں یہ ڈیٹیلز آپ کو کوئی نہیں بتا رہا روڈ سٹائلز جیسی بدنام کرین فیملی جو ہے اس کی پارٹنرشپ ہے عمران کے ایک سسرال کے ساتھ اور یہ گولڈ سمیت کا پیسہ ڈالا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر اور ان کو آرڈرز مل رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آسیا کا جو ایشو تھا اس میں سب سے زیادہ تکلیف جمائمہ کو ہوئی تھی یہ سب کی سب لابنگ ہو رہی ہے یہاں پر یہاں پر پاکستان خان صاحب دودھ کے کرہاؤں پر بلے کو رکھوالا رکھ لیں اور سب خاموش رہیں کون ہے میاں آتف کس نے آتف میاں کے قابلیت کا دھنڈورہ پیٹا آئی ایم ایف نے میں صرف آپ سے آپ کے معاہدے کی تشریح چاہتا ہوں تاکہ اس کی بنیاد پہ کل میں حکومت پاکستان سے سوال کر سکوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر عبدالقادری کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت ان کے خلاف اس تقریر کی بنیاد پہ کارروائی نہیں کرے گی تو پھر آج ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے حکومت کو اپنی کمیٹمنٹ پوری کرنی چاہیے اور اگر یہ کمیٹمنٹ نہیں ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے لوگوں کو مطالبہ کمیٹمنٹ ہوئی ہے اور کمیٹمنٹ پوری کریں گے انشاءاللہ کمیٹمنٹ یہی ہے کہ ان کے خلاف اس تقریر کی بنیاد پہ مقدمہ نہیں بنایا جائے گا ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ مقدمہ نہ بن جائے نہیں 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 آپ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے حکومت پاکستان کی کیا کمیٹمنٹ ہے اس وقت آپ نور الحق قادری صاحب کی حصیت میں نہیں بیٹے تھے آپ حکومت پاکستان کے نمائندے کی حصیت سے دسخط کی ہے ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے تو حکومت پاکستان کی ابزل قادری صاحب کے ساتھ کمیٹمنٹ کیا ہے ہماری کمیٹمنٹ یہی ہے جس طرح ادھر لکھا گیا ہے کونسی دنیا میں آسی ہوتا ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے او چیس پریمو لیا میا ویچنانسا سپیرتوال لیا سنیورا آسیا بیبی یا ایسوی فامیلیاری مینٹی کیے دو کہ الپیو پرسٹو لی سیا ریستیتویتا لیا پینا لیبرتا اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم ویچنانسا سپریم ویچنانسا سپریم کورٹ فکر怎麼辦 اگر درستیم جانسا سپریم کورٹ پکستان درستیم جانسا سپریم کورٹ فکر تو خود رائز کسی روزیر قیلی شئید یا روزیر جانسا سپریم کورٹ فکر رگیمی یا اگر شئید مینی کا دقید لیکن چیف جس نے سپریم کورٹ آپ بیکے بھی تو کتنے سستے بیکے موسیقی